بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گب شاوید توقیر مذر میں خوش آمدید دوستو میں آپ کا مزبان توقیر مذر خواتین و حضرات آج کل پاکستان میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو لے کر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر حکومت پاکستان پرائم نسٹر عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ آئندہ جو انتخاب ہوگا وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا جبکہ اپوزیشن پارٹیز اور دوسرے جو ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی ضرورت نہیں ہے جس طرح پہلے الیکشن ہوتا ہے ویالٹ پیپرز کے ذریعے ویسے ہی الیکشن ہوگا اب اس کو لے کر بہت زیادہ گرمہ گرمی چاہ رہی ہے ایک حکومت کا اپنا موقف ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اور اپوزیشن پارٹیز کا اپنا موقف ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپوزیشن کی ترجمانی کر رہا ہے کہ اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے حکومت غلط کہہ رہی ہے دوستو اس سے پہلے پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں یعنی آپ ستر سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان میں جو بھی الیکشن ہوا ہے اس پر سوائیہ نشان ہے جو تو پارٹی جیت جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ عوام نے ہمیں منڈٹ دیا ہے ہم اپنے ووٹوں کی پاور سے جیتے ہیں پاکستان کی عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے اور جو پارٹی ہار جاتی ہے جس کی حکومت نہیں بن پاتی وہ کہتی ہے یہ الیکشن چوری ہو گیا اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خلاف سازش کر دی ہمارا منڈٹ کسی اور کو دے دیا گیا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یعنی کوئی بھی الیکشن آپ دیکھ لیں دوہزار آٹھ کا دیکھ لیں دوہزار تیرہ کا دیکھ لیں دوہزار اٹھارہ کا دیکھ لیں یعنی ہر الیکشن پر یہ رونا رویا جاتا ہے کہ جی الیکشن میں داندلی ہو گی ہے اب امران خان صاحب نے جو قوم سے وعدے کیے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ میں آئندہ آنے والے الیکشن کو صاف اور شفاف بناوں گا دیکھیں دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے آپ ترقی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے وہ الگ بات ہے لیکن آپ ترقی کو روک نہیں سکتے میں آپ کو چاند ایک مثالیں دیتا ہوں پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں یعنی جب نیا نیا پرنٹر اجاد ہوا تھا تو ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے اس نے اس پر کفر کے فتوے لگا دیئے تھے کہ پرنٹر کا استعمال جو ہے یہ ناجائز ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو کتابیں جن کی اشاعت ہو رہی ہیں وہ پرنٹر کے ذریعے پریس کے ذریعے ہو رہی ہیں اب یہ بات نارمل ہو چکی ہے جب نیا نیا مائک اجاد ہوا تھا تو میں اب اس فرقے کا نام نہیں لیتا اس مسلک کا انہوں نے اس پر کفر کا فتوہ لگا دیا تھا کہ یہ اس کا جو استعمال ہے وہ ناجائز ہے حرام ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ مجورٹی آف دا جو مسلم سکولرز ہیں ہمارے علماء اکرام ہیں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنا رکھی ہیں انہوں نے جو بھی ان کا جو خطاب آتا ہے ان کا جو بیان آتا ہے اس کو وہ فورن یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور یہ بات درست ہے یہ ہونا بھی چاہیے اس میں کوئی مزاکہ نہیں یہ درست بات ہے دیکھیں پہلے جب کوئی یعنی آج سے اب چالیس سال پیسے چلے جائیں جب کوئی عالم دین آتا تھا کسی جگہ کوئی بڑا عالم دین تو لوگ اپنا وقت نکال کر وہ اس کی تقریب سننے کے لیے جاتے تھے آج کوئی عالم دین ہے وہ اپنے ڈرینگ روم میں بیٹھ کر کوئی ریکارڈنگ کرواتا ہے اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اس کی بات کو سن لیتے ہیں یہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے یعنی ایک عالم اگر کراچی میں بیٹھا ہے لاہور میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ اپنی کوئی بات کرتا ہے تو لوگوں کو اس کی بات سننے کے لیے اس کے پاس نہیں جانا پڑتا آج وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی بات وہ اپنے گھر بیٹھ کر اپنی کار میں چلتے پھرتے کہیں بھی وہ اس کی بات سے اس کے نالج سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ترقی ہے یعنی کل تک جو علماء کرام ٹیلیویزن کو کہہ رہے تھے کہ یہ حرام ہے اس کو باہر پھینک دینا چاہیے آج ان کی جماعتوں کے بھی بیانات جو ہیں وہ ٹیلیویزن پر نشر ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ ان کے پغامات دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن آپ ترقی کے سامنے بند نہیں بند سکتے ادھر یورپین کنٹری میں تو خیر بہت پہلے سے لیکن پاکستان میں بھی جب سے یہ جو بینک مشینز آگئی ہیں تو اس سے کتنا فیدہ ہو گیا پہلے لوگ جاتے تھے وہ لائنوں میں لاکر گرمیوں کے مہینوں میں بھی اور سردیوں میں بھی وہ بینک سے پیسے نکلوالتے تھے اب جب جاتے ہیں وہ ایٹی ایم مشین میں کار ڈالتے ہیں اور اپنی اماؤنٹ لے لیتے ہیں کتنی سہولت ہے کمپیوٹر سے پہلے آپ بینکنگ سسٹم دیکھیں پاکستان کا بڑے بڑے ریجسٹر ہوتے تھے جن پر وہ درج ہوتا تھا اب یہ جو ترقی ہو رہی ہے اس سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے اب یہی جو ہمارا پرانا ووٹنگ سسٹم ہے یہ کوئی اسلامی سسٹم تو نہیں ہے لوگوں نے اپنے ذہن سے یہ بنایا ہے نا یعنی کسی طرح جو ہمارے جو پولنگ سٹیشنز بنتے ہیں لوگ وہاں پا جا کر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور پیپر ہوتا ہے اور پھر ان میں برائی یہ ہے کہ وہ ووٹ جو چوری ہو جاتے ہیں تھیلے چوری ہو جاتے ہیں لوگوں کو کڈنیپ کا لیا جاتا ہے الیکشن کا جو ریزلٹ ہے وہ روگ لیا جاتا ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح داندلی ہوتی ہے الیکشن میں بھی اور دوسرے چیزوں میں بھی اب یہ جو گورنمنٹ کی ایک ایفرڈ ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ اگلی حکومت جو ہے وہ عمران خان کی بنیں وہ کسی کی بھی بنیں یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ جس کو بھی وہ اچھا لیڈر سمجھتے ہیں جس جماعت کو بھی وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ووٹ دیں لیکن الیکشن کا جو پروسیئر ہے جو پورا یہ پروسیس ہے اس کو صاف شفاف ہونا چاہیے لوگوں کا حق ہے وہ جس بھی لیڈر کو جس بھی جماعت کو ووٹ دیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں لیکن یہ جو پورا پروسیئر ہے الیکشن کا اگر یہی متنازع بن جائے تو پھر مجھے بتائیں اس الیکشن کا کیا فیدہ الیکشن کا جو پروسیئر ہے اس کو صاف شفاف ہونا چاہیے اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں یعنی یہ جو ترقید وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہر الیکشن پر دانزلی کا رونا روتے ہیں یعنی وہ جماعتیں اب دیکھیں آپ کہ کس طرح پاکستان کی عوام کو بے فکوف بنایا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان میں غربت ہے یہ بات درست ہے لیکن پاکستان میں لوگ جو ہیں ان کو کیسے یہ بے فکوف بنا رہے ہیں یہ لوگ کہ کل تک یہ جو مسلم لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے یہ ایک دوسرے کو چور کہتی تھی ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کروائے ایک دوسرے کو یہ کرپ کہتے تھے ایک دوسرے پر یہ سنگین الزامات لگاتے تھے لیکن آج امران خان کی مخالفت میں یہ سارے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں اور عوام میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھے کہ کل تک تو تم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اسی طرح ہر الیکشن میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے اب جبکہ گورنمنٹ ایک ایفرڈ کر رہی ہے بھئی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اگر آپ کو کوئی اترازات ہیں تو آپ ان سے ان کا جواب طلب کریں پارلی میٹ میں اس ایشو کو ڈسکس کریں لیکن سرے سے یہ کہہ دینا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں یہ بات تو کوئی بات نہیں یہ تو بالکل ایک جہلانہ بات ہے یعنی آپ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ داندلی اسی طرح چلتی رہے اور الیکشن کمیشن میں جو لوگ بکا ہوا ہیں دیکھیں سارا الیکشن کمیشن ہم نہیں کہتے اس میں کچھ چند اناثر ہوں گے جو کرپٹ ہیں کیا لوگ پیسے نہیں لیتے آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے حضرات جو ہیں وہ بعض اوقات نہیں بکھ جاتے کیا ہمارے جو غریب لوگ ہیں انصاف کے لیے وہ بیس بیس تیسری سال وہ عدالتوں کے گرد چکر نہیں لگاتے کیا ہمارے ملک میں گواہان کو وہ ڈرہ دمکا کر نہیں بٹھا دیتے کیا ہمارے ملک میں رشوت نہیں دی جاتی اور لی جاتی اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ سب برائیاں نہیں ہیں تو پھر آپ پتہ نہیں کس اہمکوں کی جنت میں رہ رہے ہیں پاکستان میں یہ ایشوز ہیں یہ برائیاں ہیں تو ان کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے ان کو ہم ٹھیک کریں گے تو یہ ٹھیک ہوں گی نا اب لوگ کہتے ہیں جی کہ تبدیلی نہیں آئی تبدیلی نہیں آئی یعنی امران خان کا پچھلے تین سال کا دور جو ہے یہ فیل ہو چکا ہے اور اس کا علاج لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جو چالیس سال سے لوگ اس ملک پر مسلط تھے ان کو واپس لے آیا جائے یعنی امران خان تین سالوں میں فیل ہو چکا ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ چالیس سال تک جو لوگ اس ملک کو ٹھیک کرتے رہے ہیں ان کو واپس لے آجائے ماشاءاللہ کیا آپ کی فلسفیانہ انداز ہے آپ کا دوستو جو لوگ بھی ترقی کی راہ میں رکاوت ڈالتے ہیں نا آپ دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں ترقی بری نہیں ہے بلکہ ترقی کا استعمال صحیح اور غلط ہو سکتا ہے جیسا میں نے آپ کو مثال دی کل تک جو لوگ کہتے تھے جی کہ انٹرنیٹ جو ہے یہ حرام ہے ٹیلیوزن کو اٹھا کر گھر سے باہر پینک دو آج وہ مذہبی طبقہ بھی اپنی تمام ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہے اور یہ درست ہے ٹھیک ہے لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں یہ ہونا بھی چاہیے لوگ پورنوگرافی نہ دیکھیں بلکہ لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سنیں لوگ جو ہے وہ علماء اکرام کے علم سے استفادہ کریں اور لوگوں کی جو ٹریول کاؤسٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی جیسے میں نے کہا کہ پہلے جب کوئی عالم دین تقریر کرنے آتا تھا آسے چالی سال پہلے تو لوگ اپنا وقت نکال کر اپنا پیسہ خرچ کر کے وہاں پر تقریر سننے کے لیے جاتے تھے لیکن آج آپ گھر بیٹھ کر کسی بھی عالم کی تقریر سن سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ یہ چیزیں حرام ہیں آج وہ اس کو حلال کہہ رہے ہیں یہ چینجنگ تو آنی ہے لیکن اچھا ہے کہ یہ جلدی آئے اب یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اگر یہ آ جاتی ہے تو اس پر داندلی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور لوگ جس بھی جماعت کو سپورٹ کریں گے اس کو وہ ووٹ دیں گے اور وہ جماعت پاور میں آ جائے گی جس طرح ہمارے ہر حلقے میں تیس تیس ہزار جالی ووٹ بنے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور یہی ان اپوزیشن جماعتوں کو ڈر ہے کہ ہمارا یہ جو ہم داندلی کرتے ہیں ہر دفعہ ہم الیکشن میں اپنی منمانی کرتے ہیں ہر حلقے میں ہمارے جالی ووٹ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن کے اندر جو کرپٹ اناثر ہیں جو بڑی بڑی رکمیں بٹورتے ہیں ان کا بھی یہ دہاڑیاں ختم ہو جائیں گی یہ ان کو لالچ ہے اور لوگوں کو یہ ورگ لا رہے ہیں کہ یہ الیکٹرونک ووٹن مشین یہ غلط ہے دوستو پاکستان کی عوام کو اب اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ووٹ عبران خان کو دیں لیکن یہ الیکشن کا سارا پروسیجر جو ہے یہ پروسیس جو ہے یہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ روزی روٹی کی تلاش کے لیے وہ یورپین کنٹری میں چلے جاتے ہیں کوئی میڈل اسٹ میں چلا جاتا ہے دبائی میں سعودی عرب میں مسکت امان وغیرہ میں اب اگر کوئی بھائی چلا جاتا ہے وہ جا کر وہاں پر کام کرتا ہے دو تین سال بعد پاکستان میں چکل لگا لیتا ہے اس کے بچے ہیں اب اس کی علاج جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے جو اکثر ہو جاتی ہے کیونکہ باپ کا اولاد کے اوپر ہونا ضروری ہے اب باپ روزی روٹی کی تلاش میں باہر چلا گیا ہے پیچھے وہ والدہ کی بات نہیں سنتے باپ پیسے بیج رہے ہر مہینے اس کو پیسے پچاس ہزار ایک لاکھ بیج رہے اور وہ بچے جو ہے یاشی کر رہے ہیں بیس سال بعد باپ واپس آتا ہے اب وہ بچوں کو کیسے ٹھیک کرے گا خدا نخواستہ اگر اس کے بچے ڈرگی نشائی بنگی چرسی بن چکے ہیں عوارہ ہو چکے ہیں مجھے بتائیں آپ کہیں کہ باپ سختی بھی نہ کرے باپ ان کو روکے ٹوکے بھی نہ باپ ان کے ساتھ جو ہے وہ سخت رویہ بھی نہ رکھے اس کے بغیر باپ ان کو کیسے ٹھیک کرے گا اب پاکستان میں یہ جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں پاکستان میں بجلی چوری ہو رہی ہے گیس چوری ہو رہی ہے پاکستان میں جس مافیا پر بھی آپ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ آگے سے آنکھیں دکھانا شروع کرتے ہیں شور مافیا آپ دیکھیں یہ جو لینڈ مافیا آپ دیکھیں یعنی حکومت جس بھی مافیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ آگے سے آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے وہ اس کو جمہوریت کیلئے خطرہ قرار دیتے تھے ہیں وہ کہتے ہیں جی امران خان جو ہے اس کو یہ بغائیں اس کو تو مجھے بتائیں وہ تبدیلی کیسے لے کر آئے اب یہ جو تھرڈ کلاس لوگ ہیں یہ گانے بنا رہے ہیں جی یہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور بھئی آپ ان کے ساتھ ملیں اس گاند کو ختم کریں یہ گاند آپ کیسے ختم کریں گے یعنی اگر وکیلوں کو وہ ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو وکیل مافیا کٹھا ہو جاتا ہے شوگر مافیا کٹھا ہو جاتا ہے اگر لینڈ مافیا کے خلاف کوئی بات کرتا ہے کہ جو سرکاری زمینوں پر قبضین کو ختم کرواتے ہیں تو پورا جو ہے وہ پلٹیکل لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں بجلی چوروں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو سارے جو ہیں یہ مافیا اکٹھے ہو جاتے ہیں تو امران خان کیسے ملک کو ٹھیک کرے وہ تبدیلی کیسے لے کے آئے وہ کون سا بٹن ہے جو وہ دبائے اور ملک ٹھیک ہو جائے دوستو مجموعی طور پر ہماری قوم جو ہے نا ان کا اخلاق گر چکا ہے اور ہم ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہم ٹھیک ہوں اب الیکشن میں جو جماعتیں داندلی کا ہر الیکشن میں یہ جو رونا روتے ہیں کہ الیکشن میں داندلی ہو چکے اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہی چالیس پچاس سال پرانا سسٹم رکھنا ہے ہمارے ملک میں تو لوگوں کی حالت یہ ہے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں جی انہوں نے ہمیں چائے پلا دی جی ہم اس سیاستدان کے ڈیرے پہ گئے تھے تو انہوں نے ہمیں کھانا کھلا دیا تو ہم تو ووٹ اسی کو دیں گے یا لوگ کہتے ہیں جی یہ فلانا سیاستدان ہے انہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی ہم پر ایک کیس کسی نے کر دیا تھا تو اس نے ہماری ہیلپ کر دی تھی ہم ووٹ اس کو دیں گے یعنی یہ تو منٹیلٹی ہے ہمارے لوگوں کی یا یہ کہیں گے کہ فلان ایم اینے ہے اس کا بھائی ہمیں گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے ہم اس کو ووٹ دے دیں گے فلان شخص نے ہمیں بوتل پلا دی تھی ہمیں چائے کا ایک کپ پلا دیا تھا ہمیں کھانا کھلا دیا تھا یہ تو پاکستان کے لوگوں کی سوچ ہے تو وہاں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو کمپیٹرائی سسٹم ہے یہ ہے آپ دیکھیں جتنے بھی سیاست دان ہے جو امریکہ برداباد کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے اپنے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں ان کی اپنی جیداتیں برطانیہ اور امریکہ میں ہیں ان کے اپنے کاروبار بزنسز جو ہیں یہ فان کنٹریز میں ہیں اور پاکستان کی غریب عوام کو پاکستان کے جو سادہ لوگ ہیں سادہ لوگ جو ہیں ان کو یہ ورگ لارے ہیں کہ یہ جی امریکہ برداباد کا نعرہ لگاؤ تم جو ہے یہ اسلام کو خطرہ ہے اور خود ان کی جائداتیں ان کے بچے ان کے کاروبار جو ہیں وہ فان کنٹریز میں ہیں جب ان بمار ہوتے ہیں اپنا علاج یہ انگریزوں سے جا کر کرواتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو یہ کیا ورگ لاتے ہیں اور مذہبی طبقے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ بھی بمار ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہمارے علماء اکرام ہے میں نام نہیں رہوں گا وہ کینڈا میں برطانیہ میں امریکہ میں جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں اور پاکستان میں یہ جو لوگوں کو یہ کیا سبق دے رہے ہیں یہ میں یہ نہیں کہتا یہ گناہ ہے ٹھیک ہے علاج کرانے کے لیے آپ جائیں لیکن لوگوں کو تو نہ آپ بڑکائیں آپ جتنی یہ جو ترقی ہوئی ہے انٹرنیٹ ہے یا دوسرے یہ جو ریسورسز ہیں ان سے آپ تو استفادہ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو آپ اس چیز سے روک رہے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے یہ آنی چاہیے الیکشن شفاف ہونا چاہیے پاکستان کی عوام کا حق ہے وہ جس بھی جماعت کو سپورٹ کریں اس کو وہ پاور میں لے کر آئیں لیکن الیکشن کا پروسیجر تو شفاف ہونا چاہیے نا یہ تو نہیں کہ تیس تیس ہزار ہر حلقے میں جالی ووڈ بنا ہوا ہے اور جو لوگ مر چکے ہیں جن کی ہڈیاں بھی گلگیں ہیں ان کے نام پر لوگ جو ہیں ایک ایک آدمی جو ہے وہ بارہ بارہ ووڈ ڈالتا ہے ہمارا جو ہور میں کتنے جالی ووٹ ہیں اور ہر حلقے میں جالی ووٹ ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہیں الیکشن کمیشن جو ہے جو ستو پوکر سو رہا ہے اب حکومہ یہ کہہ رہی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں تو اس کو یہ سازش کہہ رہے ہیں بیسکلی دوستو یہ جتنا بھی جو پروسیجر ہے نا اس کو یہ سیاستدان یہ کرپٹ یو مافیا ہے نا ہر جماعتوں میں ان کے حق میں ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے ان کی دیاریاں لگتی رہیں وہ اپنے جالی ووٹوں کے ذریعے پاور میں آتے رہیں وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کا یہ پروسیجر جو ہے یہ شفاف بن جائے اسی لیے وہ یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہیں ان کے خلاف ہیں کہ اگر یہ مشینیں آگئی داندلی ختم ہو جائے گی الیکشن شفاف ہو جائے گا اور ان کی جو دیاریاں ہیں الیکشن کمیشن کی بھی اور ان سیاستدانوں کی بھی وہ دیاریاں ختم ہو جائیں گی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں آج تک ہر الیکشن پر سوالیاں نشان لگے ہیں ہر الیکشن کو انہوں نے مشکوک قرار دیا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کو آپ ایسے طریقے سے ٹھیک کریں گے جب آپ سارا سسٹم کمپیوٹرائز کر دیں گے جب سارا سسٹم جو ہے وہ ووٹنگ مشین آ جائیں گی لوگ جائیں گے اور ایک آدمی صرف ایک ووٹ کاسٹ کر سکے گا تو الیکشن شفاف ہو جائے گا پھر جو بھی جواد پاور میں آئے گی لوگ اس پر انگلی نہیں اٹھائیں گے اس میں کیا مزائقہ ہے لیکن یہ کریپٹ سیاستدان جو ہیں یہ کیسے اب حکومت کو جو پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے لیکن میں یہاں پر محبے وطن پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں دیکھیں جتنے بھی محبے وطن پاکستانیوں میں ہیں مسلم لیگ میں ہیں وہ جماعت اسلامی میں جتنے بھی جماعتوں میں ہیں سارے لوگ بلے نہیں ہیں دوستو جس طرح یہ کریپٹ اناثر جو اکٹھے ہو جاتے ہیں کریپٹ مافیا جو ہیں اکٹھا ہو جاتا ہے اب محبے وطن لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ ہم آپ کی یہ بلشٹ نہیں سنیں گے ہم یہ مسرد کرتے ہیں خواہ الیکشن کمیشن ہو یا کریپٹ سیاستدان ہو ہم نے الیکشن کو شفاب بنانا ہے ہم الیکشن کو شواب بنائیں گے ہم یہ کریپٹ چیزیں جو ہیں یہ اب مزید برداشت نہیں کریں گے پاکستان کی عوام جو ہے وہ بکی مر رہی ہے اور یہ جو کریپٹ مافیاز ہیں یہ اپنا بینک میلس اپنی جائداتیں دیں بڑھا رہے ہیں تو ہم نے اس کو ختم کرنا یا نہیں کرنا یہ باتوں سے ختم تو نہیں ہوگا اس کے لیے جراحت کرنی پڑے گی یہ جو ناسور ہے اس کو گند کو نکال کر جسم سے پھینکنا پڑے گا دیکھیں جب آپ امریکہ کو absolutely not کہیں گے تو اس کا ردعمل تو آئے گا مہنگائی تو بڑے گی مہنگائی تو یہ کرونا کی وجہ سے بھی بڑھ چکی ہے میں آپ برطانیہ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے پوری دنیا میں اس وقت کرائسس چل رہا ہے یہ کرونا وبا کو لے کر یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے باقی حکومت کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے مہنگائی جو بڑھ رہی ہے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ جو پاکستان میں جو جو مافیاز ہیں ان کے خلاف آپ سخت ایکشن لینا چاہیے اور مہبے وطن پاکستانیوں کو متحد ہو جانا چاہیے دیکھیں یہ سیاستان آپ کو بے فکو بنا رہے ہیں خود تو یہ برطانیہ میں امریکہ میں بزنس کرتے ہیں ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سکیور ہیں اور پاکستان کے عوام کو یہ جاہل رکھنا چاہتے ہیں اب یہ جو حکومت نے کیا ہے کہ نصاب ایک ہو اس پر بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں بھئی کیوں اگر آپ نے ایک قوم بنانا ہے لوگوں کو سب سے پہلے آپ کو لاؤ امیر اور غریب کے لیے کرنا پڑے گا اور ہماری عدالتوں میں فری فورم انصاف پروائیڈ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو تعلیمی سسٹم تعلیمی نظام سلیبس ایک کرنا پڑے گا اب یہ کوئی بات ہے کہ امیر کا بچہ جو ہے وہ کسی انگلش میڈیم سکول میں جا کر تلیم حاصل کرے اور غریب کا بچہ جو ہے وہ کسی عام پبلک سکول میں آپ قوم کو ڈیوائیڈ کرنے ہیں اگر حکومت نے یہ اقدام کیا ہے تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ اچھی چیز ہے حکومت نے اچھا کیا ہے کہ تعلیمی نصاف جو ہے وہ ایک کر دیا لیکن اس پر بھی یہ کرپٹ مافیا جو سیاست بازی کرنے سے باز نہیں آ رہا تو میں بات کر رہا تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے یہ ضروری ہے تمام محبت وطن پاکستانی جو چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہو اس کو اس کے حق میں بیان دینا چاہیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین آئے الیکشن کا پروسیجر شفاف ہو پھر عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں جس بھی لیڈر کو جس بھی جماعت کو اس نے ووٹ دینا ہے وہ ووٹ دیں لیکن یہ پروسیجر شفاف ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن پاکستان کے بارے میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہم مسترد کرتے ہیں پوری محبت وطن پاکستانی قوم جو ہے وہ اس دو نبر الیکشن کو مسترد کرتی ہے ہمیں کمپیٹرائی سسٹم میں آنا چاہیے لوگوں میں شعور آنا چاہیے اور یہ داندلی یہ جو کرپ سیاستدان بار بار پاکستان پر مسلط ہو رہے ہیں یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تینکیو ویر مچ اللہ حافظ